موسیقی 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 میں پانی آ گیا تھا اور اس پانی کے بہاؤ میں پوری کی پوری سبزی منڈی کی بیلڈنگ بہ گئی حالکہ یہ گریمت یہ رہی کہ اس وقت جو وہاں لوگ موجود تھے انہیں تھوڑی سی پہلے ہی اس کی جانکاری مل گئی تھی تو وہ سرکشت اوچائی پر سرکشت جگہ پر چلے گئے تھے جس سے کہ انہیں نقصان نہیں پہنچا اور اس کے علاوہ اگر بات کریں مدھی بھارت کی تو مدھی پردیش میں بھی ستتی کافی چنتا جنک بنی ہوئی ہے حالکہ یہاں پر جو درگھٹنائیں ہو رہی ہیں وہ لوگوں کے اپنی غلطی کی وجہ سے ہو رہی ہیں ندی کا جلسطر بڑھنے کی وجہ سے جو پل کے اوپر سے پانی بہ رہا ہے اب ایسے پل کو اگر آپ پار کرنے کی کوشش کریں گے تو جان جو کھمے ہوگی اور کئی لوگوں کی جان چلی گئی ہے اس میں ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا جس میں آپ نے اگر دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر تو ایک شخص پانی کو پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ بہ جاتا حالکہ یوہ تھا اور کافی اچھی تیراکی وہ جانتا تھا تو تیر کر اس نے اپنی جان بچا لی لیکن ہر کوئی ایسا نہیں کر پا رہا ہے اب گھر پہنچنے کے لیے اپنے ضروری کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے مکمل کرنے کے لیے کوشش تو یہاں تک ہو رہی کہ لوگ بہتے ہوئے پانی میں سے ہو کر گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر کئی بار جانگوا بیٹھ رہے ہیں اور جہاں توا ڈیم برگی ڈیم اس طرح کے جو بڑے بڑے ڈیم بنے ہوئے مدھی پردیش میں جو نربندہ ندی پر بنے ہوئے ہیں یہ اپنے پورے شباب پر ہیں اس وقت اور ان کے لگ بگ سبھی گیٹس کھولنے پڑے ہیں چھوٹے جو ڈیمز ہیں ان کے گیٹ کھولنے پڑے ہیں چونکہ جو لگ بگ ندیاں یا ان کی سہائک ندیاں پوری طرح سے اس وقت افان پر چل رہے ہیں اور بہت آیت میں پانی اس میں آ رہا ہے موسم بیبھاگ کی طرف سے جو اب تک جانکاری ملی ہے آج مدھیم سے ہلکی ورشہ ہوگی لیکن بیتے روز سے جیسے بارش کی جانکاری ملی تھی اس کی انسار آنے والے کل بہت تیز اور بھاری بارش ہونے کی سمبھاونا ہے پور سوچنا مل رہی ہے موسم بیبھاگ کی طرف سے یہ صرف اتری بھارت نہیں بلکہ مدھی بھارت اور پشیمی بھارت اور دکشنی بھارت میں بھی بھاری بارش ہو سکتی ہے کہیں پر حلکی کہیں پر تیز لیکن بیتے روز کے بعد اب آنے والے کل جس طرح سے بارش کی جانکاری مل رہی ہے اس سے ہمیں احتیاط برتنے کے لیے بھی موسم بیبھاگ کی طرف سے جانکاری مل رہی ہے کہ ندیوں کے کنارے نہ رہیں پہاڑی کشیتروں میں سرکشت ستانوں پر رہیں اور اس کے لیے جو سوچنا مل رہے ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ موسم بیبھاگ کی طرف سے جو اب تک پورو سوچنا ملی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اتراخن میں بارش ہوگی حالکہ بدوار تک تیز بارش ہونے کی جانکاری مل رہی تھی تو اس لیے بدوار سے پہلے ہی ریسکیو آپریشن سمپن ہو جائے کہ دارناتھ میں اس کے پریاست کیے جا رہے ہیں ہماشل پردیش میں بھی بارش ہوگی علاقی پنجاب اور جو میدانی کشیتریں اس کے آس پاس کے وہاں اب ایک شکرت کم بارش ہو رہی ہے لیکن یہاں بھی اب بدوار تک اچھے اور ہیوی رین فال ہو سکتا ہے جو ندیاں ہیں وہ اپنے پورے اوفان پر رہ سکتی ہیں تو آپ اگر کہیں جانے کا پلان کر رہے ہیں تو فلال کے لیے پلان کینسل کیجئے چونکہ دو سے تین دن ہیوی رین فال ہو سکتا ہے اور ہیوی سسٹم ایکٹیو ہو چکا ہے اور اس کا پربھاو دیکھنے کو ملے گا آنے والے ایک سے دو دنوں میں تو اپنے اور اپنوں کا دھیان رکھیں اور بھاری بارش میں بارش کا آنند لیں جان جو کھمن نہ ڈالیں اور ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جسے آپ کی آپ کی اپنوں کی جان جو کھمن میں بڑھیں